بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ابھی ریسنٹلی ایک وکیر صاحبہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ کچھ اہلکاروں سے بتتمیزی کر رہے تھیں جو کہ ایک کنڈیمنیبل ایکٹ ہے کہ اس طرح انہیں بالکل کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے تھا میں ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اپنے جب ٹور پہ تھا تو وہاں پر میری ایک وزیر صاحب ہیں جو بہت صفحہ الیکشن جیتے ہیں پارلیمنٹ میں سینٹ میں ان کی بڑی پاورفل جو پوزیشن ہے ان کے ساتھ میرا انٹرویو تیہ تھا میں وہاں گیا مجھے ان کی منشی صاحب نے ویٹنگ روم میں بٹھایا اور میرے سے خود بیٹھ گئی ہماری بات چیت شروع ہی منشی صاحب نے بتایا کہ انیس سال سے وہ اس وزیر محصوف کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ہر جائز ناجائز کام کے وہ گواہ تھے اور وہ کر رہے تھے ایک دن منشی صاحب نے ریسنٹلی وزیر صاحب سے جب ان کی بات اور تھی ان کی خدمت کے عوض تو وزیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ یار تم کچھ مانگو مجھ سے میں تمہیں کیا دوں تو منشی نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک دفعہ اپنی ہوتر والی گاڑی پر راولپنڈی سے اسلامباد کا چکر لگوا دیں وزیر صاحب نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ جائیں اس نے کہا نہیں سر پورے پروٹوکول کے ساتھ خیر وزیر صاحب نے اس کی یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر دی وہ صاحب گاڑی میں بیٹھے راولپنڈی سے اسلامباد کا چکر لگا کر واپس آئے میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے وزیر صاحب سے کوئی پلوٹ کیوں نہیں مانگا کوئی اور اس طرح کی گیم کیوں نہیں کی جو آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں تو اس نے کہا نہیں سر یہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں اس گاڑی میں ہوتر والی گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ بیٹھوں اور میں دیکھوں لوگ میرے آگے سے کس طرح ہٹ رہے ہیں بچ رہے ہیں میرے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے اور میں اپنے آپ کو ایک ویری ویری امپورٹن پرسن سمجھوں یہ وہ منٹیلٹی ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے یہ ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے اور آپ کو یہ صرف ان لوگوں میں نظر نہیں آئے گی آپ دیکھتے ہوں گے کہ دو کرول کی گاڑی میں دو ٹکے کا بندہ چار باڈی گاڑ کے ساتھ روڈ پر اپنے آپ کو فیرون سمجھ رہا ہوتا ہے اور یہ منٹیلٹی آپ کو اسپتالوں میں بھی نظر آئے گی آپ کبھی جائیں کسی ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھیں سارے ڈاکٹروں کی بات نہیں کہا رہا نہ سارے وکلا گئیں یا کس معاشرے کو سب کو اگریگیٹ بات نہیں ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عمومی تاثر ہے آپ کسی ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنلی ان لوگوں نے کس طرح کی ان کی اٹیچیود دے پھر اس کے بعد آپ وکلا کے اسے لے جائیں کس طرح وہ چیمبر میں ججز کے گھس کر انہیں مارتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں یہ سارا دن آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں یہ اہلکار جن کی وہ بزدی کر رہتی ہیں اگر کوئی عام بندہ ان کے ہاتھ چڑھ جائے تو یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک مہرر سے لے کر ایک ججز تک آپ ابھی عدالتی سسٹر میں لوگوں سے ملیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی ذینیت کیا ہے طاقت کا یہ وہ نشہ ہے آپ کے خیال میں میاں محمد نوازشریف صاحب کے پاس کیا تھوڑے پیسے ہیں کہ وہ بار بار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اسی طرح کیا زرداری صاحب کے پاس تھوڑا پیسے ہیں ان کی ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں لیکن وہ لوگ بار بار کیوں اقتدار کی حافظ کرتے ہیں یہ وہ طاقت کا نشہ ہے جو ایک بر چرچ ہے تو اترتا نہیں اس میں اداروں کا قصور بالکل نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے شاہ جی کے ہاتھ پر آپ جو جب تک بوسہ دیں شاہ جی آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہیں ان کو ایک طاقت کا ایک مزہ آتا ہے اسی طرح آپ کوئی اور اپنے معاشرے میں کام سے کسی ززلے میں کسی کی ریفرنس سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو اپنی طاقت کا ایک غزغرور دکھاتے ہیں سانک پر اچھی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جس طرح وہ حقیر ہیں یہ وہ کلاس ڈیفرنسز ہیں جو ہماری رگوں میں بلٹ کیے گے انہیں سے نکلنا حالانکہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمارے خلفائے راشدین زمین پر بیٹھے ہوتے تھے تو کفار جب ان سے ملنے آتے تھے وہ پیچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں اس سے خلیفہ کرونے ہیں ہمیں تو اس انداز میں رہنے کا حکم تھا لیکن ہم نے چونکہ کلاس ڈیفرنسز سے ان سے لیا انگریز بابو کیوں کہا کرتا تھا بابو کا لفظ بیبون سے نکلا تھا جس کا مطلب تھا بندر تو وہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو اس سے تشبیح دیتے تھے ہم نے وہ بابو صاحب بنایا اور بابو صاحب کو کہاں جا بٹھایا اب جن اداروں پر اس کی آڑ میں لوگ باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کرنل صاحب یا جو فوجی ہیں ان کو سارا دن سلوٹ ملتے ہیں ان کی وہ اقتدار کی یا وہ طاقت کا نشاہ یا وہ حوص اس طرح نہیں ہوتی کہ جس طرح ایک عام بندے کے اندر ہوتی ہے کیونکہ انہیں سارا دن سلوٹ ملتے رہتے ہیں انہیں سارا دن پروٹوکول ملتا رہتے ہیں ان کی گاڑیاں لوگ صاف کرتے رہتے ہیں ان کے مالی ان کے بیٹ مین ان کے کپڑے استری ہوتے ہیں ہر چیز موجود ہوتی ہے اس لیے ان لوگوں کو اس سٹرکچر میں اتنی زیادہ اقتدار کی وہ حوص نہیں ہوتی کہ جس طرح عام طور پر دیکھا گیا کہ ہمارے سیاستدانوں میں ہوتی ہے نمبردار یا آپ کا کونسلر جو ہے وہ قابو نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر طاقت کی ایک حوص ہوتی ہے جن ملکوں میں یہ طاقت کی حوص نہیں ہے وہاں پر وزیر لوگ آپ کو ملتے ہیں میں ایک سابق وزیراعظم سے اسٹریلیا میں ملا آپ یقین کریں میرے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا پلیٹ میں ڈال کے خود بیٹھ کے لوگ گزر رہے تھے کسی نے نہیں دیکھا کسی نے کوئی نہیں رکھا کوئی سیلفی نہیں بنوارا کوئی کچھ نہیں کر رہا نہ ہی ہم اپنے ادھر جو سیلیبرٹیز جو ویسٹرن ورلڈ کے سیلیبرٹیز ہیں ان کو اتنا سر آنکھوں پر لوگ چڑھاتے ہیں کہ ان کی پوجہ شروع کر دیں لیکن ہمارے پڑوس کے ملک میں اگر وہ بال کٹوانے جائیں تو باہر دس دس ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ کے چند صحافیوں کے پاس جن کے بس جہاز ہیں آپ سے وہ لوگ نہیں مان کی جاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو وزیراعظم سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں تو یہ ایک معاشرتی بیماری ہے لیکن اس بیماری کی آڑ میں ادارے کے اوپر کیچر اچھالنے والے لوگوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ڈیویجن اس طرح کریئیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک وکیل اور وہ خاتون وکیل ہیں بیسی کے لیے اور وکلا کا آپ کو پتہ ہے وکلا میرے سب سے اچھے دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں نہائیت کوئی افینس نہیں وہ میرے سارے قابل اترام ساتھی ہیں دوست ہیں بھائی ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر بھی کالی بھیڑنے اس طرح کی موجود ہے اسی طرح ہر ادارے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کی آڑ میں آپ اداروں کو بیزت نہیں کر سکتے آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی جو لوگ اس ایجنڈے کی آڑ میں سامنے رکھتے ہیں کہ سامنے اس ویڈیو کو رکھ کر اپنے مضمون مقاصد پورے کیے جائے وہ بری طرح اس میں ناکام ہوئے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک معاشرتی بیماری ہے جو کہ انشاءاللہ مدینہ کی ریاست بننے کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہے اس سے پہلے نہیں